ڈراما سیریل نور جہاں کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سنبھل سفیر سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتے میں پہلے ہی آپ کی پہلی شادی کو برداشت کر رہی تھی لیکن اب میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی آپ مہاں کو اس گھر میں نہیں لاسکتے ہم دونوں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہ سکتے ہیں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا تو یہ سنتے ساتھ ہی سفیر کہتا ہے کہ مہاں میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تمہارے پاس اب اور کوئی چوئیس نہیں ہے تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی ہوگا وہ اسی گھر میں رہے گی اگر تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کرنا چاہتی تو بے شک اس گھر کو چھوڑ کر اپنے مہکے واپس چلی جاؤ تو یہ سنتے ساتھ ہی سنبھل کہتی ہے کہ کون سے مہکے چلی جاؤں میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے ساتھ آئی تھی میں نے تو ہمیشہ اسی گھر کو اپنا گھر سمجھا ہے نور امہ کو ہی اپنی ماں سمجھا ہے اور آپ سب میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی سفیر کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کر رہا مہا میری بیوی ہے اور تم بھی اگر میں اس کے حق ادا کر رہا ہوں تو تمہارے بھی سارے حق ادا ہو رہے ہیں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی یا نائنصافی نہیں ہو رہی جس طرح تم اس گھر میں زندگی گزار رہی ہو میری بیوی کی حیثیت سے ویسے ہی مہا بھی اس گھر میں آ کر میری بیوی کے حیثیت سے رہے گی اس سب سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو یہ سنت ساتھ ہی سنبل کہتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ماہ آپ کی پسند تھی تو آپ کو شادی بھی اسی سے کرنی چاہیے تھی اسی کو اس گھر کی بہو بنا کر لانا چاہیے تھا میری زندگی آپ کی ماں نے آخر کیوں خراب کی کیوں مجھے اتنے خواب دکھائے اس گھر میں بہو بنا کر لائیں اتنی عزت دی اور اب آپ کی دوسری بیوی کو اس گھر میں بہو بنا کر واپس عزت کے ساتھ لانا چاہتی ہیں آپ کی ماں میں ایک معمولی سے گھر کی آئی ہوئی معمولی سی لڑکی ہوں اسی لیے ہر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی میں ماہ کے ساتھ اس گھر میں بلکل بھی نہیں رہ سکتی میں اسے اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی